بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑا جی نائنٹ کلاس فیزکس کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے پری فکسیز بہت ہی ایزی ٹاپک ہے اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو سمجھئے گا سب سے پہلے یہاں میں بتایا یہ گیا ہے کہ سام آف دا کونٹیز آر ایدر ویری لارج اور ویری سمال کچھ مقدارے جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں یا تو وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں یا وہ بہت بڑی ہوتی ہیں فور ایگزیمپل 250,000 میٹر 0.002 وات اور 0.0000002 گرام ایٹی سی ایسی یونٹس ہے 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 ان کا یہ فائدہ ہے کہ ان کے جو ملٹیپل اور سب ملٹیپلز ہیں ان کو پریفکسز کے طور پر ہم لوگ بیان کر سکتے ہیں پریفکسز کیا ہیں پریفکسز آر دا ورڈز اور لیٹرز ایڈیڈ بیفور ایسی یونٹس جو پریفکسز ہیں یہاں سے اس کی ڈیفینیشن سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے یہاں سے کہ پریفکسز جو ہیں یا تو یہ ورڈز ہوتے ہیں یا یہ لیٹرز ہوتے ہیں جو کہ لکھے جاتے ہیں ایسی یونٹس سے پہلے یعنی یہ جو کلو ہے یا یہ جو میگا ہے گیگا ہے یا میلی ہے یہ سارے کے سارے پریفکسز ہیں یہاں تک تو اس کی ڈیفینیشن آپ لوگ رائٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید جو پریفکسز ہیں وہ یہاں پہ ٹیبل میں دی گئی ہیں اس کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے اس کا زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نیچے سے اوپر کی جانب ان کو یاد کرنا شروع کریں تو آسانی سے یاد ہو جائیں گی کیونکہ اس میں پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ زیادہ آسان ہے اس کمپیر کے آپ اوپر سے نیچے کو آئیں جیسے اگر اوپر سے نیچے کو آئیں تو ایکسا پیٹا ٹیرا گیگا میگا کیلو ہیکٹو ڈیکا ڈیسی سینٹی میلی مائکرو نینو پیکو فیمٹو ایٹو لیکن جب نیچے سے اوپر کو پڑھیں گے تو ایک اس میں کیا اس کو کہا سکتے ہیں کہ ایک ترنم بنتا ہے یہ ٹھیک ہے جیسے ایٹو فیمٹو پیکو نینو مایکرو میلی سینٹی ڈیکا ہیکٹو کلو میگا گیگا ٹیرہ پیٹا ایکسا اس کو میں اب آہستہ سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی پرننسیشن بہتر پاتا چل جائے یہ والا ہے ایٹو، فیمٹو، پیکو، نینو، مایکرو، میلی، سینٹی، ڈیسی، ڈیکا، ہیکٹو، کلو، میگا، گیگا، ٹیرہ، پیٹا، ایکسا تو اسی طرح آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے ان کے یہ سیمبلز بھی دیئے ہیں اور ان کے ملٹیپلائر بھی دیئے ہیں یعنی ایٹو کا مطلب ہوتا ہے 10 to the raise power minus 18 یعنی 18 zeros لکھے جائیں گے 1 کے ساتھ left side پہ یہ اتنی چھوٹی value ہے یہ اسی طرح یہ 10 to the raise power minus 15 یعنی اگر دیکھیں 18 میں سے 3 پیچھے آئیں تو 15 میں سے 3 12 میں سے 3, 9 میں سے 3, 6, 3, 2, 1, 1, 2 یعنی اسی طرح جیسے اوپر سے نیچے کو آنا اسی طرح نیچے سے اوپر کو بھی جانا 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 6 پھر 9 پھر 12, 15 پھر 18 تھوڑا سا اگر آپ غور سے ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ ترتیب یاد رکھنا آسان ہو جائے گی The prefixes are used to express very large اور very small quantities ان کا مقصد کیا ہے prefixes کا prefixes کا مقصد یہی ہے کہ جو بہت بڑی values ہوتی ہیں یا بہت چھوٹی values ہوتی ہیں یا جو quantities ہوتی ہیں ان کو express کیا رہا سکے آسانی سے for example divide 20,000 gram by 1,000 to express it into kilogram since kilo represent 10 to the raise power 3 اور 1,000 یعنی 10 to the raise power 3 لکھ لیں تب بھی وہی بات ہے 1,000 لکھ لیں تب بھی وہی بات ہے آگے وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہتا 10 کے 20,000 gram equal ہوگا جب ہم اس کو 1000 پہ divide کریں گے تو 20 kilogram آ جائے گا یہ یا ویسے بھی اگر shortly آپ 20,000 gram کو kilogram میں change کرنا چاہیں تو یہ کیا رہے گا 20 multiply by 1,000 بھی لکھ سکتے ہم اس کو 20 multiply by 1,000 gram تو 1,000 جو ہے وہ kilo کے equal ہوتا ہے کیونکہ یہ prefix ہے یہ تو اس کی جگہ پہ k لکھ دیں تو kg ہو جائے گا یہ 20 kg تو یہ ہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ 20,000 gram لکھا ہوا ہے تو 20 multiply 10 to the raise power 3 gram 10 to the raise power 3 جو ہے یہ prefix ہے تو اس کی جگہ پہ kilo لکھ دیا table 1 point show some multiples and sub multiples of length یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو table دیا ہے اس میں multiple and some multiple دیا ہیں جیسے 1 kg ہے اس کو 10 to the raise power 3 meter لکھ سکتے ہیں kilometer کو sorry kilometer کو 10 to the raise power 3 meter لکھ سکتے ہیں 1 cm 10 to the raise power minus 2 meter آ جائے گا 1 mm 10 to the raise power minus 3 آ جائے گا یہ جو mili ہے یہ جو centi ہے یہ جو kilo ہے یہ prefixes ہیں تو اس لئے ان کو ہم نے 10 to the raise power میں لکھ دیا اسی طرح یہ micro 10 to the raise power minus 6 کے equal ہوتا ہے nano 10 to the raise power minus 9 کے equal ہوتا ہے تو اس طرح بھی ان کو لکھا جا سکتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ whoever double prefixes are not used no double prefixes ہیں وہ allowed نہیں ہوتی جیسے one kilo kilogram ٹھیک ہے ایسے نہیں لکھ سکتے ہم ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی دفعہ استعمال ہوگا جو kilo ہے جو prefix ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ for example no prefixes use with kilogram since it already contains the prefix kilo ٹھیک ہے جیسے kilogram کی بات میں نے یہاں بتائی کہ اس میں مزید کوئی prefix نہیں لکھ سکتے جیسے micro kilogram ٹھیک ہے micro بھی prefix ہے اور kilo بھی prefix ہے یہ یعنی double prefixes کو ہم use نہیں کر سکتے یہ اس کے بعد کہتا ہے کہ prefixes given in the table 1.3 are used with both types base and derived units let's consider few more examples اس کی examples دیکھ لیتے ہیں یہ ایک value دی گئی ہے اس کو پہلے 10 to the raise power 3 کے ساتھ لکھا تو یہ kilometer per second آ گیا یہ یہ والا جو part ہے اس میں 10 to the raise power 3 لکھا تو یہ kilo وارٹ آ گیا یا اس کو 10 to the raise power 6 لکھا تو یہ mega وارٹ آ دے گا یعنی یا تو kilo میں لکھ سکتے ہیں یا mega میں لکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی prefix ہے mega بھی اور kilo بھی prefix ہے دونوں میں سے کسی ایک میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ next ہمیں جو third والا part دیا گیا ہے اس میں یہاں لکھا گیا 3300 3300 یا 3300 multiply 10 to the raise power 6 10 to the raise power 6 جو ہے mega کے equal ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پہ mega prefix لکھ دیا یہ ٹھیک ہو گیا جی next page پہ مزید جو examples دی گئی ہیں وہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہم کہ یہ 0.00002 گرام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے لکھ دیا 0.02 multiply 10 to the raise power minus 3 تو یہ micro کے equal ہوتا ہے تو micro گرام آ رہے گا یہ والا نیچے جو ہے اس کو 10 to the raise power 6 میں لکھ دیا اور یہ جو ہے 10 to the raise power 6 اور اس کے بعد یہ جو point اگر ہم اس کو ادھر لے آئے ہیں تو یہ 10 to the raise power minus 9 آ رہے گا ٹھیک ہے آپ direct بھی 10 to the raise power یعنی نینو میڈر آ جائے گا یہ والا مارا topic prefix والا یہاں complete ہوتا ہے next scientific notation کو بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایک نیا topic آ جائے گا measurement والا ٹھیک ہے تو scientific notation کیا ہے a simple but scientific way to write large or smile numbers in is to express them in some power of 10 یعنی ایک آسان طریقہ یہ ہے body quantities کو یا smell quantities کو لکھنے کا کہ ان کو 10 کی power میں ہم لکھ دیں the moon is 384 0000 zero 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 میٹر away from the earth distance of moon from the earth can also be expressed as 3.84 multiply 10 to the raise power 8 میٹر ٹھیک ہے یعنی یہ 10 کی power میں لکھنا جو ہے یہ scientific notation کہلاتا ہے this form of expressing a number is called a standard form or scientific notation اس کو standard form بھی کہتے ہیں یا اس کو scientific notation بھی کہتے ہیں this saves writing down اور interpreting large number of zeros یعنی بہت زیادہ zeros ہوں تو اس کو آسانی سے لکھنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہتے ہیں کہ اس کی definition کوئی اس طرح سے دے سکتے ہیں اس کو define اس طرح کر سکتے ہیں کہ in scientific notation a number is expressed scientific notation میں جو number ہے اس کو express کیا رہا ہے as some power of 10 10 کی power میں multiplied by a number جو کہ multiply ہو رہا ہوتا ہے یعنی جو 10 کی power ہوتی ہے وہ multiply ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی number سے between 1 and 10 جو 1 سے 10 کے درمیان 62.75 multiply 10 to the raise power 3 اور 6.275 multiply 10 to the raise power 4 اور 0.6275 multiply 10 to the raise power 5 all these are correct but the number that has 1 non zero digit before the decimal ٹھیک ہے یعنی 1 سے 10 تک کی بات کی تھی آپ دیکھیں یہا پہ definition میں انہوں نے کہا تھا کہ multiplied by a number between 1 and 10 تو 1 and 10 کا مطلب کہ 62 it is greater than 10 6 is between 1 and 10 so یہ زیادہ بہتر value ہوگی اور یہ والی دیکھیں یہ zero point something it is below 1 it is less than 1 so یہ بھی زیادہ بہتر نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کی نسبت اور اس نسبت یہ والی جو value ہے یہ زیادہ accurate ہوگی یہ پہ نیچے بھی بتایا ہوگا but the number that has one non zero digit before the decimal that is 6.275 multiply 10 to the raise power 4 preferably be taken as the standard form اس کو ہم standard form prefer کریں گے as compared to other two values similarly the standard form of 0.0045 دیکھیں یہ point ہے نا تو یہ ادھر لے آنا ہم نے یہ پہ 4 اور 5 کے درمیان میں left side پہ جو ہمارے پاس non zero digit ہونا چاہیے صرف one non zero digit آسانی کے لیے جو teachers ہیں جو ایسے بھی بتا دیتے ہیں کہ scientific notation میں جو point ہے وہ first non zero digit کے بعد آتا ہے left side سے left side پہ first non zero digit یہ 4 ہے تو 4 کے بعد ہم نے point place کر دینا ہے 4.5 multiply 10 to the power minus 4 second تو اس طرح ہم اس کو scientific notation میں لکھتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹوپکس کلیر ہو چکے ہوگے کسی بھی طرح کی confusion کی صورت میں آپ نیچے کمینٹ کر کے اپنا question پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائز روڈ دیا کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ بیٹے اور بیٹے تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنانے مقصد ہے Thank you very much